اب فرمایا فَصَدِّحْ بِحَمْ جَرَبِّكَ وَسْتَغْبِرَ اب اپنے رب کی تذبیت احمید تقدیز استقرار کرے ہم نے ترطیب الڑت دی ہم تذبیت احمید تقدیز میں لگتا ہے اقتدار خاصبوں فاجروں کے پاس ہے شہدان کے آلائکاروں کے پاس ہے باطل فرستوں کے پاس ہے اسلام مغدود ہے مالکتہ نہیں یہ تذبیت احمید تقدیز اور استقرار اصلاً خائدہ اس وقت دے گا جب اسلام قائم ہوگا اس قرآن کا نظام ہوگا اس قرآن کا نظام ستائیس میں تھائیس پارے ہوگے ہیں ترابی میں ستائیس میں غالبان آج پڑھا ہوگا ہمارے ستائیس میں آج ختم ہو رہے ہیں اب شروع سے لے کہ قرآن میں مجید پڑھیں اللہ کی عقامات ہیں اس میں حکم سوٹ لینا دینا چوری یہ سزائیں عقامات معیشت کے سیاست کے اور سارے معاملات کے وہ تو انہیں چھوڑے ہوئے ہیں پیچھتر سالوں میں کوئی کسی چور کو آب کرنے کی سزا ملی ہے آپ بتائیے میرے آبزے میں تو نہیں ہے کوئی قدروں پڑھنے وہ بتا دیں جناب کوئی میں ساکھ میں کسی چور کو ہاتھ کٹے گئے پاکستان میں تو پھر یہ آیت ہم کیوں پڑھ رہے ہیں اس سارے کو مسارے تھے تو کب تو آئی دیا ہوں چور نہ دو یہ عورت اس کے ہاتھ کٹ دو یہ تو موقع نہیں ہے پھر آیت یہ دلاوت کے لیے تو لازم نہیں کیا اللہ رب دلہ اس کی دلاوت کرو جھو کوئی سواب کھو ٹھیک یہ سواب کسی حصے میں شاید مل جائے ہیں یہ تو ایسا ہی ہے نا کہ کوئی پارلیمنٹ کامور بنائے اور اس پہ عمل درامت ہی نہ ہو تو پھر ہم کہیں گے نا آئیت موتل ہے جب مشاہدہ نے آئیت موتل کر دیا تھا آرٹیکل چھے کہتا ہے جو آئیت کو موتل کر دے اس کی سزا موتل ہے اس لیے عدالت نے مشاہدہ کو موت کی سزا بنائی عمل درامت نہیں ہوا سزا تو سنائے آئیت موتل کر دیا تھا آپ بتائیے ہم نے جو انا کا آئیت یہ موتل کیا ہوا ہے ہماری سزا کیا ہونی چاہتا ہے موت سے بھی بیانت ہونی چاہتا ہے وہ کیا کہتا ہے کہ لوگ پہلے ابھی بھی کہتا ہے کہ ایسی سزا دیں گے کہ موت بکھانے پر موت نہیں آ رہی ایسی حادث کر دیں گے کہ تم چاہو گے کہ موت آ جائے موت نہیں آ گا جیسے ذہنمی جہنتم پر موت 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 بتارے گی لیکن موت نہیں آئی گی موت کو تو زیبا کر دیا جائے گا فتم کر دیا جائے گا اس لیے سورح یوسف پوری آپ دیکھیں کہ کوئی اس میں نماز کا تذکرہ نہیں کسی زکاة کا تذکرہ نہیں کسی حج کا تذکرہ نہیں سورح یوسف پوری سورح یوسف ایک مجاہدہ ہے ایک مقابلہ ہے عزمائش ہیں امتحانات ہیں سورہ نفار سورہ توبہ جہاز پہلے رمضان ہے غزمِ بدن میں اتار دیا مسلمان ہوں گے چلو تم کہتے ہیں مشکل نہیں ہونی چاہیئے روزہ رکھیں جناب محنت مانے کام نہیں ہونے چاہیے ہم کہتا ہے زرام کریں چوڑا ہم تو پہلے رمضان میں کہاں گے دیکھنو بدن کے بدن میں پہنچوں ایک ہزار کے لشکر آرہے ہیں مجھے ہم کیا در ملوز روزہ رکھیں اس لئے کہ 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 یہ تو بات کے بھی ہو جائیں ہمیں خدنوں کا 20 رمضان خدنے کی راڈا تو 20 رمضان سدھر رمضان تدھر رمضان یہ میں بات کر لیسلام سارے کتواہ سارے اگس بات ممو پیچھ سارے نہیں تکنیم ممو پیچھ رمضان ممو پیچھ یہ جب تو جہن کا مہینہ ہے اس لئے کہ تو سورہ یوسف کا متعلق اس لئے کہ ممو پیچھے سارے 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 قرآن کو سمجھ کے اس لئے تھوڑا ترجوں میں سے پڑھنا چاہیے اور یہ سیاسی شعورت جب تک حاصل نہیں ہوگا اور قرآن دیتا ہے یہ سیاسی شعورت تو دے سورہ یوسف کیوں اس لئے باتیں ہیں پڑھو بس حضرت ناہور صلیمان علیہ السلام کا باتیں ہیں پڑھو بس ملکہ سبا کا تذکرہ ہے ذوڑکنین کا تذکرہ پڑھو بس سیاسی شعورت قرآن دیتا ہے بیدار ہونا چاہیے مسلمان کا سیاسی شعورت ہمانے یہ تو ہوپیرن کا کر دیا جاتا ہے کہ جراندین کا سیاسی سے دنوں کی لئے جب قرآن ان باتشاہوں کے تذکرے کر رہا ہے مرانہ کے تذکرے کر رہا ہے پوری سورتیں اس کے لئے لازم کر رہا ہے تو کیوں نہیں یہ دین پر سیاسیت کے ساتھ دار لوگ حدیث سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ السلام نے فرمایا کہ قامت بن اسرائیل تسوس روح الانبیاء وخالی کی ربائیت بن اسرائیل کے سارے نبی سیاست کرتے تھے یہ تو نبیوں والا کام ہوا رہا ہے ایک نبی رخصت ہوتا ہے دوسرا نبی اس کی جب آلیتا ہے جب ازیارا فی کم انبیاء و جارا فی کم ملوکا فرمایا اللہ نے تم نے نبی بھی بھی بادشاہ بھی بھی بھران کرے دو لوگ ایک ہی آیا الگ الگ نہیں بادشاہ اور نبی کا ایک ہی مقام بتا یعنی بھران سے لبی ایسے تھے جو بادشاہ بھی تھے لیکن بھران سے بادشاہ ایسے تھی کہ لبی نہیں تھے لیکن بادشاہ گر جائے تھے سیاست کے دن کے ساتھ دن کے سیاست کے ساتھ سیاست شعور جب پر کم میں نہیں آیا اچھے بھڑے کی تمیز ہم میں ہمارے اندر پیدا نہیں ہوگی بر انتخاب کے وقت صحیح قوت فیصلہ ہمارے اندر پیدا نہیں ہوگا اللہ اس نوم کی حالت نہیں بدلتا جسے اپنی حالت بدلنے کا خیال نہ اللہ اس میں جاؤ ان کے حالت بدل دو بڑی 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 بسر ان کو بدل دو سستائی کر دو ایسا نہیں ہوگی توبہ انفرادی گناہ ہے تو انفرادی توبہ اجتماعی گناہ ہے تو اجتماعی توبہ اس قوم کو کرنی ہوگی یعنی راستے سے کلٹ کر آنا ہوگا اللہ رسول اور قرآن کی طرح یہ ہے توبہ سچی اللہ ہمیں معاف کر ہے یلو صلی اللہ قوم کی توبہ خبور کر اللہ نے عذاب کو پیسہ ہوگیا تھا یعنی صلی اللہ نکل گئے بستی سے فقط دو آزاب آئے گا لیکن یہ واحد قوم ہے جن پر عذاب کے فیضلے کے باوجود عذاب نہیں بھیجائے بھیجائے کہ این منحل پر مطوبہ خائد ہوگئے تھے سچی بھیجائے اور فراؤ جب لگا تو کہ رب اپنے بنی اسرائیل کے خدا بنی ایمان داتا ہوں کہ اب ایمان تمہارا کبھی نہیں عبرت کا نشان بنانے کہ ہوں اور کبھو پہ ساڑھ تین ہزار ساتھ سے اس کی لاش عبرت کا نشان بنی ہوئی ہے میں اسرائیل کا ایک شخص تھا کہ اس کا بھی واقعہ اس طرح یہ مطبا کتم گر رہا ہے اس نے بھی کچھ لیندین کیا کسی خاتون سے اور دے کیا کہ کوئی ہے جو میں نے واقعہ بتائی اس ہی سے ملتا جو کا بات ہے یہ بھی این مر لے پر اس عورت نے یہی بات کی کہ اللہ سے جو نہیں کرتا کبل کب 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 تاری ہو گئی شراب تھا رانی تھا جوا ہی تھا کناہ گاغ تھا کب کب تاری ہو گئی ڈرنے لگا اور کے مارے کام لگا اور بس پیچھے ہٹ گیا اور کہنے لگا بچا اور خود بھاگ کیا کہنے لگا اسے بیسے در سجھے دی وہ بھی تیرے وہ واپس نہیں گئی تر آئی ہے تومہ تائم ہو گیا بس سے معافی مان حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ نے فرمائے اسی رات کفل خوت ہو گیا اسی رات صبح لوگوں نے کہ اس کے دروازے لوگ جانتے تے کفل شرابی ہے جو آدھی ازانی اس کے دروازے جو لکھا ہوا تھا کفل کی توبہ قبول کرنی ہے اللہ کے جانب سے لکھائیں ہے فرشتہ نے لکھا کفل کی توبہ قبول کرنی ہے سچے دل سے اگر توبہ کی جائے اللہ قبول کرنی ہے اسے خوشی ہوتی ہے وہ منتظر ہے فرما تم ایک ہاتھ چل کر آؤ تو ہاتھ آگے بڑھنے کا تم چل کر آؤ کے آئے گا یہ احساس دلائیں اللہ رب اللہ رب منتظر ہو تو مان آؤ تو سہی مان بھی مان بھو سہی اللہ جو قدر ماں کی مان نی کی رات ہے استحفان کرنے کی رات ہے جبریل امین اس رات میں آتے ہیں ننظر الملائی قطبہ کو جبریل امین آتے ہیں پہلے آتے تھے روزانہ آتے تھے وحی دے کر لیکن جب اسے جائے پہلے تو چار دو سو سال پہلے وحی کا خطر ہو گیا تو جبریل نے بھی سکھا ہے مجھے افسوس ہوتا ہے آتے جاتے دیکھتے ہیں احبادات بھرے ہوئے دکان اپنے روک بھرے ہوئے چورا اپن مکڑ بھر ادھر ادھر اس لحظ وہ قدر و دیمت کا امدازہ ہی نہیں آمیں بس احسان دلانے کی بھی یہ فرمایا ہزار مئینوں سے بہتا سامنے کہ سامنے جب ذکر ہوا کہ فلا اتسیس سال عبادت سو سال عبادت دیر سو سال عبادت ہماری تو عمر ہی اتنی نہیں ہماری ساٹھ سنتر سال عمر ہماری حضور نمی کریم صلی اللہ صلی اللہ نے سمنا کہ اللہ تعالی یہ رات تک دی ہے اللہ جت مطل ہزار مئینوں سے پہتا ہزار مئینے نہیں کہ تیرہاسی سال بنت ہے ہزار مئینے لیکن کہ ہزار مئینے کو اسے پہتا وہ تیرہاسی سال سے زیادہ پشلی عمر سے ڈیڑھ سندھ عبادت کر آئیں گی تم ایک رات پالو بھرا پور ہے لیکن اس کا مطلب یہ نہیں صرف ایک ہی رات عبادت کرنے بھائی تیری کرنے وہ معمول ہونے چاہیے اطاعت بندگی سب اب یہ رات اگر بار یہ حاصل ہو گئی اس میں کیا کرنا اس میں تلاوت کرنا اس میں توبہ استحفاد کرنا اس میں ترجمہ پڑھنا اس میں معافی مانی اس میں نوافی کا احتمام کرنا اس میں سونا بھی ہے یہ جاگنے کے رات نہیں سونا بھی عبادت بن جاتا جس نے عشاء کی جماعت سن نماز پڑھ لی خجر کی پڑھ لی وہ آدھ دیر میں شمار ہو گئی کچھ لوگ آئے اللہ کے رسول کی عبادت پوچھی بنائے گیا رتائشہ نے بتائے اس طرح میں کہ اچھا ہم میں سے ایک نے کہا کہ میں کبھی سو گا میراد بہت نیام کروں گا ایک نے کہ جنا میں روزہ روز رکھوں گا روزہ نہ روزے رکھوں گا وقفہ نہیں کروں گا نفلی روزے اور ایک نے کہا میں شادی بھی کروں گا بس اللہ کی بات احتیطاب بند بھی کروں گا آپ جب تشریف لائے باتائے اسی اس طرح ہم نے فرمایان کو گلاؤ 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 گیا کہ دے ہو میں تم سے زیادہ حریص ہونے کی کی لیکن میں سوتا بھی ہوں اور جاگتا بھی سوتا بھی حرام بھی کرتا ساری راجت کھڑے جائے یہ بھی نہیں روزہ بھی رکھتا ہو وقفہ نفلی روزہ اور میں شادی بھی بھی بساتا بیوی بچے بھی یہ عبادت یہ بھی عبادت یہ بھی نہیں اللہ رہو عالمين ہماری عبادت کو قبول کر لے ہماری تو اور اس تقرار کو قبول کر لے اور ہماری معافی کو شرف قبول یت عطا فرما دے واخر تعوان الحمد اللہ رب بلا دعا 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 زید ساتھ میں کوئی ایک ساتھ سے قید میں آپ قدل کیوں ہیں یہ بھی علیہ مسئلہ ہے بارد بے کنا ہے اللہ تعالی کی رہائی کے سبب بنائے دا رابیہ کے عید میں برس برس کم بیش کتنے 20 سار ہو گئے ہیں تقریب ان سب کی دعا بنا الحمدللہ بلعالمین السلام والسلام على رسول کریم ربنا اتنا فالدنیا حسنا وبل آخرت حسنا وبل اعزاب النار رب یسر ولا تحسن وطلب بالخیر اللہ مفقنا لما تحب وطلب یا الاللہ سبقنا عفر اے اللہ مالی خطاو ستر خزا فرم اے اللہ ایمان پر آئی فرما اور ایمان پر خط ونصیب فرما یا الاللہ ربین یا اللہ ہمیں موجود وطلب کے تمام فتن و آجمائی سنائی وطلب بیماریوں سے محفوظ فرما یا حمد رحمین ہمارے عقید ایمان کی قابل اللہ ہماری جان والد عزت عابل کی قابل فرما یا حمد رحمین جو قید میں زید صاحب یہ ایک سال سے یاد عرصہ ہو گیا یا حمد رحمین نے رہی نصیب فرما ہماری بہت داخل آپ یا امریکی قید میں ہیں یا اللہ انہیں رہی نصیب فرما یا حمد رحمین اور جتنے مسلمان ہائی ہمارے کوفار کی قید میں ہیں یا علا علمین مارے جان یا یا علا رحمین سلطان سلطان ایوبی جیسا بھی حکمران عطا فرماتے ہمیں ایسے حکمران منتخب کرنے کی توفیق عطا فرماتے ان ظالم جادر فاسق فاجر رشو خور حکمرانوں سے اللہ ہمیں مہنخوز فرماتے ہمیں نجات بتا کرتے یا علا رحمین اللہ حضرت فرماتے برکت عطا فرماتے یا اللہ جو پریشان حل رشان قدور فرماتے جادر رو نظر بتا سے اندش سے حفظ کر حسد الحق سے اللہ ماری اقاضت کر شریر جنہ انس سے ماری اقاضت کر یا ہمار رحمین یا اللہ اپنی رحم و کرم عزی اللہ اللہ ہم تم سے توبہ کرتے ہیں ہمار استخبار توبہ کو اپنی ماردان قبول فرماتے اللہ بہت سی دعائیں تیرے کب کہے کہ منتظر ہیں یا رحم 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 تم دعاوں پر ان ضرورت پر یا اللہ حاجت پر تک قل فرماتے یا رحم 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 انہیں اس کی رحمت وقت اعتا فرم اللہ ضرورت و گمرای سے ہماری اقازت فرم ضلط و رضوائی سے ہماری اقازت فرم یا اللہ ہمیں خلال جس اطاع فرم جس پر فرم اطاع فرم اے اللہ نشکنی سے ناشکنی سے محفوظ فرم یا رحم رحم ذلط رضوائی سے صلح رحمی کرنے کی توفید عدا فرما یا اللہ ہمارے والدین اس دنیا میں ہیں ان کی خدمت کر کے یا اللہ ان کی دعائیں لے کر انہیں خوش کر کے جنت حاصل کرنے کی توفید عدا فرما یہ دنیا سے اگر رخصت ہو گئے ہیں تو ان کے لئے ہمیں صدقے جاری عبادات ہیں یا اللہ ہماری اولاد تو ہمارے لئے صدقے جاری عبادات ہیں ہماری آنکھوں کی تھندک بنا دے یا اللہ جتنے لوگ اتقاف میں بیٹھے ہیں یا اللہ ان کے اتقاف کو اپنے بارگاہ میں قبول فرما دے یا اللہ ہماری خواتین گھروں میں عبادات میں مصروف ہیں گھر کے کاموں میں مصروف ہیں یا اللہ ان کی اس کوشش کو اپنے بارگاہ میں قبول و مقبول فرما اللہ ہمارے بچے ہماری موجوان ان کو نیک صالح مسلمان بنا دے یا اللہ مددی بنا دے یا اللہ ہماری خوشنے کے علوت کی خرابیوں سے بچا دے یعنی صلی اللہ علیہ السلام کے راستے پر چلاتے ہیں یا اللہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت عطا فرما دے محشن کے میدان میں آپ کے دست مبارک سے حضر قوصر کا قانی نصیب فرما دے یا اللہ آپ کی معیت اور آپ کا سعادہ فرما دے یا اللہ آپ کی سنت عبیق طریقے پر عمل کرنے کی توبیق عطا فرما دے یا حمد ناکبین یا اللہ اسلام کو دیل کو غرب عطا فرما دے ہماری جوانی ہمارا وقت ہماری صلاحیتیں ہمارا فیسہ دین اسلام کے قلبے کے لئے لکھ جائے یا اللہ اس بات کی توبیق عطا فرما دے یا حمد ناکبین کشمین فرسین میں ہمارے مسلمان مجاہدین کو فار سے برسل پہکار ہے ان کی مدد کرنے کی یا حمد ناکبین وہاں کے مسلمانوں کی مدد کرنے کی امغانستان اور بھارت میں شام میں عراق میں فرما میں جہاں جہاں بھی مسلمان ظلم کا شکار ہے اللہ ظلم سے نجات عطا فرما دے یا حمد ناکبین یا اللہ پاکستان کو ادرونی بیرک کی سازش میں حدوث فرما یا اللہ نیک سالے بہدر اپنا رطا فرما یا حمد ناکبین یا اللہ برطوبہ اپنی بارگاہ میں قبول فرما اس مسجد کے متولی امام صاحب موزن یا اللہ جو حقبات کرنا ہے اسے اپنی بارگاہ میں قبول فرما اللہ ہمارے آسادزہ پر رہا ہے بلکرہ منازل فرما جو رخصت ہو گئے ہیں ان کی مفرات فرما ان کی درجات قبل فرما جزلنا ہے یا اللہ قل برکن لهم ورکرم نازل فرما ربی الفر والحمد تخیر الرحمنين ربنا تقبل منا انك انتا سمیر العلیم وتبع علینا انك انتا اللہ الرحیم وصل اللہ تعالی على خیر خلقه محمد وعلا آلی وصحبه اجمعین آمین برحمتك یا محمد رحمت